دوستوں ویسے تو پورا تتوہ ود دنیا کے ہر دیش سے کچھ نیا اور روچک خوشتے ہی رہتے ہیں یہ آکیلوجیکل ڈسکوریز ہی دیش کے اتحاس کے بارے میں بتاتی ہیں انہی خوجوں سے ہم آئیڈیا لگاتے ہیں کہ پہلے کوئی دیش کیسا تھا وہاں کے لوگ کیسے رہتے تھے کیا خاتے تھے وہاں کی وائیڈ لائف کیسے تھی اور تب سے اب میں کتنا پریورتن آیا ہے آج ہم آپ کو روس میں ہوئی دس عجیب اور روچک خوشوں کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو نمبر دس ڈیمنک سکل این نازی بریف کیس حال ہی میں رشین ریموٹ رینج میں ایک عجیب سا دکھنے والا سکل پایا گیا یہ کسی بھی نون سپیشیز کے سکل جیسا نہیں ہے ویگیانک اس کی طلعہ کسی ایلین سپیشیز سے کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ سمیں بعد اسی جنگل میں ایک بریف کیس پایا گیا جس میں نازی سیکریٹیو انسٹیوٹ کا لوگو بنا ہوا تھا لوگو نے اس بریف کیس اور سکل کے بیچ کنیکشن ڈھوننا شروع کر دیا جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہٹلر اور اس کے دوست ایلین سے کافی امپریس تھے اور ان سے کانٹیکٹ کرنے کو آتر بھی تو کیا یہ سچ مچ کسی ایلین کا سکل تھا یا پھر کوئی ویلپت ہو چکے سپیشیز جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس سمیں روس کے ان جنگلوں میں کیا چل رہا تھا یہ اب ایک بڑا رہسے بن گیا ہے نمبر نو ٹونز آف وارئیر وومن حال ہی میں روس میں ایک ٹون کھوجا گیا جس میں چار وارئیر وومن کو ایک ساتھ دفن کیا گیا تھا یہ لگ بھگ پچیس سو سال پرانے ہیں یعنی نومیڈک لوگوں کے سمیں کے ان لوگوں کو سنتھیا کہا جاتا تھا سنتھیانس واقعی کمال کے یودہ ہوتے تھے پراچین سبیتاؤں میں یہ ایک ماتر ایسا سمو تھا جس کی تلنا آپ گریک ایمیزونین وارئیر سے کر سکتے ہیں یہ لوگ پرائیبز میں رہتے تھے اور چھوٹی عمر سے ہی لڑکے لڑکیوں کو یودھ کی ٹریننگ دیا کرتے تھے یہاں ادھکتر محلاؤں کو ہتھیاروں کے ساتھ ہی دفن کیا گیا ہے چار وارئیر والے اسٹون میں بھی تین الگ الگ جنریشنز کی محلائے ہیں ایک لڑکی کی عمرت و مرتیوں کے سمیں صرف بارہ سال کی تھی جبکہ باقی دو بیس سال کی اور چوتھی پچاس سال ہی ہے ان سبی وارئیر ومن کو گھڑ سواری کرتی پوزیشن میں دفنائے گیا ہے نمبر آٹھ اڈیڈ ایلین نووے ایر رشیا میں ایک مرتی ایلین پایا گیا کم سے کم آل نیوز ویب دوارہ اپلوڈ کیا اس ویڈیو میں تو یہی دیکھ رہا ہے ویڈیو کے انصار روس کے بری ایشیا میں جو کی سائیبریا کی یو ایفو ہات سپورٹ سائٹ کے کافی نزدیک ہے وہاں یہ مرتی ایلین پایا گیا ویڈیو ریکارڈ کرنے والے آدمی کا کہنا تھا اس نے اس برفیلی جگہ پر اس ایلین کو ویڈیو ریکارڈ کرنے کے دو گھنٹے پہلے خو جا تھا اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید یہ ایلین کئی دن پہلے مرا ہوگا اور برف اور تھنڈے انوائرمنٹ کی وجہ سے باڈی پریزرڈ ہے ویڈیو میں دکھائے یہ کریچر بہت چھوٹے آکار کا تھا اور اس کی تلنا سچ مچ ایلین سے کی جا سکتی ہے اسے کھوجے جانے کے بعد اس کا کیا ہوا اس کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے کچھ لوگ اس ویڈیو کو فیک بتا رہے ہیں جبکہ کچھ کا کہنا ہے یہ ایلین کی ایگزیسٹنز کا ثبوت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ویڈیو سچ ہے یا پھر ایڈیٹنگ اور فوٹو شاپ کا ایک اور نمونہ آپ اپنا جواب ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر سات سبمرین ہائیڈاؤٹ حال ہی میں روس میں ایک سبمرین ہائیڈاؤٹ کھوجا گیا ویسے تو اسے گریٹ وار کے انتظامے میں سوویٹ یونین دوارہ بنایا گیا تھا لیکن اسے کبھی استعمال نہیں کیا گیا اس کا کنسٹرکشن انیس سو ساٹھ میں شروع ہوا تھا اور انیس سو اسی میں اسے بنانے کا کار یہ تھوڑا دھیما پڑ گیا اور پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوا اس میں دو بڑی پیرلل ٹنلز کو چھوٹی چھوٹی ٹنلز سے جوڑا گیا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہائیڈاؤٹ انڈسٹرکٹیبل ہیں اور نیوکلئر بوم کا سیدھا وار سہے سکتا ہے نمبر چھے کاسل آف بونز دوہزار چودہ میں روس میں آکیلوجس کو ہڈیوں کا بنا ایک سٹرکچر ملا ہے پورا تطوی ویدو کا کہنا ہے یہ سٹرکچر پچیس ہزار سال پرانے ہیں اور انہیں شکاری معنووں نے بنایا تھا لیکن یہ کاسل انسان یا ہرن کی ہڈیوں سے نہیں بلکہ ساٹھ میمت کے کنکال افشیشوں سے بنایا گیا تھا حالکہ یہ میمت کی ہڈیوں سے بنا پہلا میگلیتھک سٹرکچر نہیں ہے اس میں اکی آون میانجیبلی چوسٹ سکلز تھا تھا کئی انیہ ہڈیوں کا پریورٹ کیا گیا تھا اس سے پہلے بھی اس طرح کا کاسل خوجا جا چکا ہے حالکہ یہاں پر کوئی اور اینیمل بون نہیں ملی ہے اس لئے ایکسپرٹس کا کہنا ہے یہاں انسان رہتے نہیں تھے بلکہ اسے کسی طرح کی میٹنگ یا سیرمنیز کے لیے یوز کیا جاتا رہا ہوگا نمبر پانچ این اینشینٹ بریڈ چرچ حال ہی میں روس میں زمین کے اندر دفن ایک سٹرکچر کھو جا گیا ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا چرچ ہے یہ سٹرکچر نریان کلا کے قلعے کے پاس پایا گیا ہے یہ سائٹ تین سو ایڈی کے سمعے کی ہے زمین کے لگ بھگ یارہ میٹر نیچے یہ چرچ پایا گیا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سائٹ پہلے سے ہی یونسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اس لئے آرکیلوجس یہاں خدای نہیں کر سکتے اور شاید یہ چرچ ہمیشہ کے لیے رہسے ہی بن کر رہ جائے گا آرکیلوجس کا انمان ہے کہ یہ ایک زورو ایسٹریان فائر ٹیمپل ہو سکتا ہے یا پھر کوئی کرسٹین چرچ بھی سائنٹس نے ایک سپیشل سکینر کی مدد سے اس کا ایک ایمیجینری سٹرکچر بنانے کی کوشش کی ہے یہ ایک کروس کے سٹرکچر کا بنا ہوا ہے حالکہ اس سے بھی ویگیانی کو وشے جانکاری نہیں جٹا پائے ہیں اگر یہ سچ مجھ ایک چرچ ہے تو یہ دو ہزار سال پرانا چرچ دنیا کا سب سے پرانا چرچ ہو سکتا ہے نمبر چار اینشین نیکروپولس موسکو کے نزدیک ایک پنتالیس سو سال پرانا نیکروپولس پایا گیا اس نیکروپولس کے بھی تر روس کی ایک رہسے میں سیولائزیشن فاتح انوو کلچر کے لوگوں کی قبرے تھی اور یہی وجہ تھی کہ یہ خوج آکیلوجس کے لئے بہت محتوپول ہیں کیونکہ ان افشیشوں کی مدد سے انہیں سیولائزیشن کے کئی رہسے کو سلجانے میں مدد مل سکتی ہے یہ لوگ پہلے رشین کسان تھے ان کی قبروں میں ریسرچرز کو بیٹل ایکسز پیر اور کئی ایرو ہیڈز آدھی بھی ملے ہیں یہ کلچر 3920 کے دوران شروع ہوا اور قریب 900 سالوں تک روس میں پھلا پھولا حالانکہ سائنٹس کے لئے ان لوگوں کے بارے میں زیادہ کچھ بتا پانا سنبھب نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی قبرے ریت میں بناتے تھے جہاں ہزاروں سالوں تک کچھ بھی پریزرب نہیں رہتا نمبر تین سٹرینج ہول ان ای بیئر سکل حال ہی میں ایمانی کیوز میں ریسرچرز کو کیو بیئر کا ایک سکل ملا اس سکل کی عجیب بات یہ ہے کہ اس میں پیچھے کی طرف ایک ہول ہے لیکن یہ ہول کیسے آیا یہ سکل 35000 سال پرانا ہے سائنٹس کا کہنا ہے کہ شاید کسی نے بھالے سے اس کا شکار کیا ہوگا اور اسی وجہ سے اس کے سر میں یہ ہول ہوا کیا سچموش ہمارے پوروج 35000 سال پہلے کیو بیئر جیسے خطرناک شکاریوں کا شکار کیا کرتے تھے اور اگر اس بیئر کے سکل کا یہ ہول واقعی شکار کی وجہ سے تھا تو منوشے کے کیو بیئر کے شکار کا یہ پہلا ادھارن ہو سکتا ہے حالکہ کچھ ویگیانکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیو میں پانی کے ٹپکنے کی وجہ سے یہ ہول ہوا ہے سائیبیوین ٹونڈرہ میں کچھ بڑے آکار کے ہولز دکھائی دے رہے ہیں کچھ کریٹرز تو 30 میٹر گہرے اور 18 میٹر چوڑے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ پرفیکٹلی سرکولر شیپ کے ہیں پہلے تو سائنٹس سمجھی نہیں پا رہے تھے کہ یہ گڑھے یہاں کیسے آئے اور ان کا یوز کیا تھا لیکن ایسا نہیں تھا اصل میں یہ گڑھے میتھین گیس ایوالو ہونے کی وجہ سے ہوئے تھے چونکہ 2020 روس کا سب سے گرم سال تھا اس لیے پرما فروسٹ میلٹ ہو رہی تھی ان گڑھوں کے آکار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میتھین کتنی ادھک ماترہ میں ایوالو ہو رہی تھی اصل میں جب میتھین گیس ایوالو ہوتی ہے تو یہ ببل بناتی ہے اور اس ببل کے ویس فورٹ سے اس طرح کے خطرنا گڑھے بن جاتے ہیں اس کی تلنا آپ کسی گرینیٹ کے ویس فورٹ سے بھی کر سکتے ہیں نمبر ایک در اشین کنیکشن حال ہی میں ہوئی ایک خوج سے نیٹیو امریکن اور باقی دنیا میں رہ رہے ان کے انسسٹرز کا کنیکشن سامنے آیا ہے منگولیا کے بورڈر کے پاس لیک بائیکال میں ایک سائٹ پر ایکسکیویشن کے دوران آکیلوجس کو کئی طرح کے افشیش ملے ہیں جن میں رینڈیئر بونز اور کچھ جانوروں کی ہڈیاں اور انسان کا انگ داعت ملا ہے ریسرچ کے بعد پتا چلا کہ یہ دانت لگ بھگ چودہ ہزار سال پر آنا ہے سائنٹس نے اس کے جینوم کے بارے میں بجانکاری جھٹانے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو سامنے آیا اس نے سبھی کو حیران کر دیا یہ دانت ایک پرشکہ تھا اور اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس آدمی کا ڈی این اے آج کے سامنے کے نیٹیو امریکن، یوریشین اور پوروی ایشین لوگوں سے میل کھاتا ہے یعنی کہ یہ آدمی آج کے سامنے میں کینیڈا اور یونائٹڈ سیٹس میں رہنے والے نیٹیو امریکن کا سب سے پرانا ریلیٹیو مانا جا سکتا ہے یعنی کہ نیٹیو امریکن کے انسیسٹرز یوریشیا یعنی روس، منگولیا، چین اور کزاکستان کے بھاگوں میں ایوالو ہوئے تھے اس کے بعد یہ لوگ سائیبیریا سے ہوتے ہوئے کینیڈا آگئے اور لگ بگ دس ہزار سالوں تک باقی دنیا سے الگ یہی رہے لیکن ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا اس کے بارے میں بھی وگیانک مہن ہیں تو دوستو یہ تھی حال ہی میں ہوئی روس میں دس روچک خوجیں ان میں سے کون سی خوجہ آپ کو سب سے روچک لگی ہمیں کامن کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی ان یہ روچک جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد